خواتین حضرات السلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے لنڈن سٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاپ ادن وقیم احمد نے آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں پاکستان میں جاری سیاسی و عدالتی محاضرائی پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلوچستان نواب غوث باکش باروزائی صاحب جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے منتاز صحابی و تجزہ نگار چابر صدیق صاحب نے آپ دونوں کی تشریف آبی کا پہنچ چکے نواب صاحب پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ پیو ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے کے لیے عدالتی جنگ لڑ رہی ہے اگر انتخابی نشان مل جاتا ہے تو کتنا فائدہ ہوگا اور اگر نہ ملا تو کیا نقصانات ہوگی آپ کی بڑی بیربانی محاضرائی صاحب ارز کروں آپ سے کہ لگتا ہے کہ یہ بچوں کی کوئی گیب ہو رہی ہے الیکشن کے لیے تو ماحول ہوتا ہے الیکشن میں بھی جا کے ایک بابشکل کوئی تیس دن سے زیادہ کچھ عرصہ رہا ہے اور ابھی تک ہم انہیں مصروں میں فسے ہوئے ہیں یقیناً اگر ہماری یا ایڈیال ڈیموکریسی ہوتی اگر ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنا کام کرتی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی کسی پارٹی کا وہ ہوتا ہے کیا کہیں عمل ہوتا ہے جس کی پر اس کی فالوئنگ ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عمران خان پاپولر ہے تو بلہ پاپولر رہی اور بلہ نہیں بھی ہوگا تو ان کی پاپولریٹی ہوگی اور آج کے دور میں تو بتا سکتا ہے کہ جناب کہ یہ بلہ نہیں ہے تو یہ چیز ہے تو یہ ہمارا نشان ان کو مل جائے گا لیکن ہمارے آج جس طریقے سے یہ پولٹیکس ہوئی ہے انہیں لیکشنز جس طریقے سے بہت ہی پسوری میں اور عجیب طریقے سے جو انہوں ہو رہے ہیں تو اس وقت ایسے تھوڑا سے لوگوں نے شاید انہ کا بھی مسئلہ بن گیا کہ بلہ کیوں چھیلنا اسے باقی لوگ وہ اور پھر عبران مائنس کر کے اگر آپ دیکھیں فاؤل کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا انہوں نے اس پروسس کے اوپر بہت بڑا جو ایک قویری لگا دی ہے کہ یہ ایکشنز کیسے ہوگے الیکشنز سے بہت پہلے ہی داندی اور استادیوں کے آثار نظر بھی آرہے جو بچہ بچہ جانتا ہے جی اس ملک کے ساتھ بہت بڑا بھونڈا مزاک ہے کہ ایکشنز ہونے والے ہیں ابھی تک نشانات نہیں ملیں تو یہ قصہ ہی ہے کہ انہوں نے اس معاملات کو خراب کرنا ہے جاوی سینک صاحب آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے یہ جو رینگلنگ ہو رہی ہے انتخابی نشان کے لیے what are the pros and cons کہ اگر ان کو مل جائے تب اور اگر نہ ملے تب کیا سیچویشن کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکس جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک سایہ پڑھا ہوا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تو جو ان کی ان کا فیوریٹ ہوتا ہے اس کے لیے سیمبلز بھی آ جاتے ہیں اس کے لیے ساری آسانیاں ہو جاتے ہیں اس کو لیول پرینگ فیلڈ بھی مل جاتا ہے اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کرتی تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے جنرل زیاؤلہ کے دور میں اور اس کے بعد جب وہ تلوار کے نشان پہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا چاہتی تھی تو اس کو تلوار کا نشان نہیں دیا گیا تھا دنائی کر دیا گیا تھا پھر پیپلز پارٹی نے ایک تو پیپلز پارٹی کا نام تبدیل کیا پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنی اور اس کو پھر تیر کے نشان پر بے نظیر نے تیر کے نشان پر الیکشن لڑا تھا اور وہ جیت بھی گئی تھی سو یہ کھیل پہلی دفعہ نہیں ہے ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان گراس روٹ لیول پہ اور کارکنوں میں اور بورٹرز میں مقبول ہیں تو وہ کوئی بھی لے لیں گے سمبل تو اس پر جیت سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت سی پیچیدیاں پیدا کر دی گئے ہیں مصال کے طور پر سمبل کی پیچید کی بیٹ اور بلے والی الگ ہیں ان کے بہت سے جو ٹاپ نچ اینڈی ڈیڈیٹس ہیں مصال کے طور پر شاہ محمود قریشی جو فارم نیسٹر تھے اور ان کے نمبر ٹو ہے پارٹی کے اندر اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ان کے نامورد لوگ جو تھے جو ان کا فیس تھے عمر ایوب ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے ان کے پیپر منظور نہیں کیے گئے تو ایک عجیب صورت یہاں ہے یہ تحریکین صاحب کو ملٹی فرنٹس سیچویشن کا سامنا ہے وہ کئی فرنٹس پر لڑ رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ بلہ ان کے لیے اس کے ایمپورٹنٹ ہے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یوتھ ہے زیادہ اور وہ اس کے پاس منظر میں یہ بھی ہے کہ عمران خان کی شورت یا ان کی جو پورا پروفائل ہے پولٹیکس کا اس میں بلے کی اور کرکٹ کی بڑی اہمیت ہے وہ کھیلوں سے سیاست میں آئے ہیں اور عام نوجوان جو ہے ان کو اس کنٹیکس میں اس تناظر میں جانتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے بلیر تھے نائٹی ٹو کا ورلڈ کا جتوایا انہیں اور انہیں بیٹ کا جو سمبل ہے وہ لیا بھی اسی لیے تھا سمجھ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک پیپل پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی ایک بڑی کلوز مبستگی ہے یا اٹیشمنٹ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلہ ان کے لیے بہت ضروری ہے اگرچہ وہ اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کورٹس میں اور ایلٹی میٹلی آئی تھنک یہ معاملہ جہاں سپریم کورٹ میں چلا جائے گا اور وہاں سے مجھے لگتا ہے کوئی اس کا اکمی فیصلہ ہوگا نواب صاحب بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی نواز شریف اور عمران خان دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نہ اہل ہوں گے یہ کس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے سمجھ میں یہ بات آتی ہے صاحب کہ ہم کبھی ہیں تو بھی ہم عجیب باتیں کرتے ہیں ہم جب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو بھی ہم کیا کہتے ہیں کسی بھی باتیں ہیں یہ یہ میں نہیں سمجھتا دونوں نہیں ہو سکتے ایک کو مائنس کرنے کے چکروں میں سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے نواز شریف مائنس ہو سکتا ہے کیونکہ جنگے سے نواز شریف کو لائے گیا ہے پاکستان کی تاریخ کیا سارے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک سیاسی لیڈر اتنا نہیں رہا جتنا یہ بندہ رہا ہے یہ خوش قسمت انسان ہے اس کو نیگیٹیو کرنے کا سوری مائنس کرنے کا سوال یہ عمران کیلئے کوششیں کی جارہی ہیں لیکن عمران یہ آپ سے عرض کہ عمران جو ہے اس وقت پاکستان پرسنٹ جو ہے بچ جوانوں کی آبادی ہے بوہے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ عمران کے اس میں آگئے ہیں جی کیا کہ اس کے پیچھے اس کے نیریٹیو عمران نے دیا ہے اور جو پولیٹیکل ہورد وہ دکھا رہے ہیں جیل میں پڑھے ہوئے جو جتنی سختی ان پہ ہو رہی ہے شاہد سے میں نے زلوکاری موٹو پہ تو بہت کیا کہ یہ پروسس کی طریقے سے نکلی ہے الیکشن بنے طریقے سے کانبوس کو آرڈرز ہوتے ہیں تو وہ پرنزڈنٹ صاحب کے باس جاتے تھے جاتے ہیں اور سے پہلے پرنزڈنٹ نے بلائے تو وہ نہیں نہیں گئے تو یہ عجیب کیسی سیچویشن ہے بہت غلط پس گیا ہے ہم بلاول صاحب کی محترم میں بہت زیادہ ہمارے لیے کہ وہ محترمہ کے بیٹے ہیں ورنہ تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو سمجھ میں آنی شاید کہ نوازری کبھی بھی مائنس نہیں ہو سکتا چار سال وہ بھاگا بیٹھاتا ہو اور وہ دکا کے میں چار چار ہفتوں میں آوں گا باؤنڈ دیا پچاس روپے کا وہ ابھی آئے ہیں بیماری کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں میڈیکل سٹوڈنٹ میں ڈاکٹر ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا بیمار آدمی اتنا ماشاءاللہ آکے ٹھیک ٹھیک بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ رولز رہی ہیں یہاں پہ رولز اور عدالتیں بھی ہماری پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں کسی ایب کو بھی یہ فہم نہیں ہے کہ نوے کے پھیر میں ہم پہلے پھنس گئے تھے بوٹو صاحب کے زمانے میں سیونٹی 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 کے الیکشنز بھی نوے دن کے لیے تھے پھر وہ جو کیا کہتے ہیں وہ تھی قومی اتحاد تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں ابھی جو ہے نا وہ اس کو اعتصاب کرو اس کے سزا دو اس کے بعد مصبت نتائج اب بھی مصبت نتیجے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران کو سٹرپ آف کر دیں اور اس کو لیا ہے نواز شریف کو لیکن نواز شریف جو ہے نا مینے سے پاکستان کے لیے ٹرینپ سیٹر ہے ایٹی فائیب سے آپ دیکھ لیجئے جس طریقے سے ہوا ہے سب پارٹیاں آپ اسی میں ملا ہے کہ اسی کی سوچ کے ساتھ اور پرستہ مونی کی سوچ کے ساتھ اور سسٹم کا کبھارہ ہو گیا ہے جی آپ کا سسٹم بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے خود بخود ٹوپ جائے گا اللہ کے لیے یہ سوچیں ہمارے جو قاضی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جی ہمارے تو قاضی صاحب ہے وہ قاضی وہ قضا بھی کہتے ہیں ان کو اور وہ ہے بھی قاضی تو لیکن یہ کہ میں سب کہتا ہوں کہ قاضی صاحب کا انصاف جو ہے وہ قضا ہو گیا اب اس قضا کو کون پڑے گا سمجھ میں نہیں آتا ہے سیاستان بلکل بھول گئے ہیں ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے سب کے سب ذاتیاں کر رہے ہیں حق کی بات کوئی نہیں کر رہا اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ یہ الیکشن کروا دے صحیح طریقے سے کروا دیتے اب یہ الیکشن اگر ہوگے بھی تو آگے بھی ہمارا غم ختم نہیں ہوگا یہاں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں پروگرام کا اگلا سوال میں بڑھتا ہوں جاوے صدیق صاحب کی طرف جناب یہ ختیجہ شاہ کی رہائی ہوئی ہے اس میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر جہانگیر کرامت کا نام آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے اپنا انفلنس استعمال کیا کہ تاکہ ختیجہ شاہ کی رہائی ممکن ہو سکے جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو تقریباً ان کو کوئی ریاج دینے کو تیار نہیں تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چند دن میں وہ شاید امریکہ چلی جائیں جہاں کی ان کے پاس شہریت بھی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا کوئی اطلاعات ہے آپ کے پاس کہ جنرل ریٹائر جہانگیر کرامت نے اس میں کوئی اپنا رول ادا کیا دیکھیں یہ بات تو چل رہی ہے اور اس میں یہ خارج از امکان نہیں ہے کیونکہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ سلمان شاہ صاحب کی بیٹی ہیں جو کہ وزیر خزانہ رہے ہیں پاکستان کے شاکت عزیز کی کیابنٹ میں وہ تھے اور وزیر خزانہ تھے اور خدیجہ شاہ جو ہیں وہ پاکستان کے ایک بڑے ممتار سابق آرمی چیف جنرل آسیس نواز جنجیوہ کی نوازی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر جانگیر کرامت صاحب نے جو خود آرمی چیف تھے اور وہ بنے تھے نواز شیف صاحب کے دور میں بنے تھے تو انہوں نے شاید اس کی ضرور کہا ہوگا کہ it is too much اور یہ کہ امریکنز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ بہت متحضرک تھے فعال تھے وہ بھی چاہتے تھے خدیجہ شاہ چونکہ ایک امریکن سیٹیزن ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے میرا خیال ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو مجھے لگتا ہے جو انفرمیشن پھیل رہی ہے کہ ان کی اس کی رہے امریکنز نے بھی اور جنرل جانگیر کرامت نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے ریٹائرڈ جو آرمی کے لوگ ہیں انہوں نے شاید یہ کہا کہ اس کو اب ماف کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو یہ چلتا رہتا ہے بیہائنڈ اس سین جو لوگیز ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور ایسی نوجوان خاتون جو فیشن ڈیزائنر ہیں امریکہ کی سیٹیزن ہیں اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا والد وزیر خزانہ رہا اور صحابق آرمی چیف آسف نواز صاحب جو ہے وہ بھی ان کے ان کی نوازی ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور اس میں یہ سارے لوگ جو تھے یہ کوششیں کر رہے تھے ایک عرصے سے اور امریکنز جو ہیں وہ امریکن ایمبیسی کے لوگ وہ خدیجہ شاہ سے جیر میں بھی ملتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کوشش نے ان کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا ہے جی نواز صاحب بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے پی ایم ایل این نے اپنے امیدواروں کی فہرز جاری کر دی ہے اور آپ نے بھی دیکھا کہ بہت سارے الیکٹیبلز یا سوکارڈ الیکٹیبلز انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا اور حالی میں کئی لوگوں نے شمولیت بھی اختیار کی کی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم درست کی پی ایم ایل این نے اور بلوچستان میں وہ بہت بڑا چنگ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جیسا کہ ان کے رہنمات دعویٰ کر رہے ہیں اگر عوام کا پلس دیکھیں گے تو اس پلس میں تو پی ایم ایل این نے کبھی بھی یہاں پہ پیجورٹی نہیں لینی یہ میں آپ کو بتا دوں اب یہ کہ ان کا ہوں کہتے ہیں کہ یا بے ایمانی تیرا آسرا یا پڑا سیبرشمنٹ کے ساتھ کے ساتھی گل ہو گئی ہے تو وہ گل اگر کی ہو گئی تو اس گل کو کوئی کوالیفائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں سمجھتا اچھا جہاں تک ٹکٹوں کی بات ہے ان کے درمیان میں آپس میں کچھ نہ کچھ ہے پریشانیاں ہیں کچھ سیکٹ ملتی ہے ٹکٹ تو ٹھیک دوسرا ناراض ہو جاتا ہے یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے ہمارے حکیم صاحب لیکن مسلم لیگ نون جو ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہ جانتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹر بچہ تھا جی سیونٹی سیونٹی ایٹ میں جب یہ منسٹر بنا کیا کہتے ہیں فائننس منسٹر بنا اس کے بعد جو ٹرینڈ انہوں نے دیا وہ ہر پارٹی میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا تو یہ بلوستان میں ان کی کبھی بھی مجورٹی نہیں رہی ہے وہ ہی لوگ ہیں بار بار کبھی اس گھوڑے میں کبھی اس گھدے میں کبھی اس اونٹ پہ بیٹھے دینے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس کچھ چلے گئے پہلے کاف میں تھے کبھی بیپس بارڈی میں تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا کوئی چنگ کتنا زیادہ لے جائے گی اگر لیول پلائنگ فیلڈ ہو اور فیلڈ تو لیول پلائنگ نہیں ہے ہم تو ایسا ہی پہاڑی گیا گیا ہمارے ہاں تو پہاڑ ہیں ماؤنٹنز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اپسے ڈاؤنز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اسی سے سیاست میں جس طرح سے پاکستان کی سیاست ہے ایسا ہی کو ایک نمونہ دکھا دے گا جو اچھا چلیے اب اس نمونے کا انتظار ہمیں رہے گا یہ فرمائیے کہ یہ تاثر راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ کلا نے ٹیک آور کر لیا ہے جس پر ان کی بہنیں بھی محترز ہیں ان کی اہلیہ بھی سوال اٹھاتی رہی ہے کیونکہ وہ کلا میں سے کوئی کسی کا پسندیدہ ہے کوئی کسی کا کیس لڑ رہا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا والی صورتحال ہو گئی اور پھر کلا کا کیونکہ یہ وہ ایری آف ورک نہیں ہے یہ ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جتنے وکیل ابھی شامل ہوا ہے اس کافلے میں ان کا کوئی سلاسی بیکگراؤنڈ خاص نہیں تھا بیریسٹر گوھر کو بھی دیکھ لیں تو وہ صرف ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں خالی الیکشن ہارے ہیں اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ کی اوپر بھی کوئی بڑی اچیفمنٹ نہیں تھی تو یہ جو وکلاب شامل ہوئے اور جو لوگ ٹکٹ کی اوبی دوار ہیں تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی نئیہ کو کنارے لگا سکیں گے یا بیٹی چپٹے پیگن ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی سیچویشن ہے اور پی ٹی آئی کی وہ بری ٹپیکل ہے ماضی میں جب مارشن لاز لگتے رہے ہیں یا ٹیک آور ہوتا رہا ہے تو پارٹیوں کو توڑا جاتا رہا ہے مثال کے طور پر سیونٹی سیون کے مارکلہ کے بعد زیاؤلق نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی اور مولانا کوسر نیازی نے پروگریسیو پیپلز پارٹی بنائی تھی جو نہیں چل سکی اور اس کے بعد اس کے کئی ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن زیاؤلق کامیاب نہیں ہوئے پیپلز پارٹی بھٹو کے نام پر متحد رہی اور پھر ایک پیپلز پارٹی اور بنائے گی غلام مصطفیٰ جو کہ چیسٹ مینسٹر تھے سندھ کے اور بھٹو کے دستے راس تھے انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی این پی پی بنائی تھی جس میں مصطفیٰ کھر بھی شامل تھے اور کئی دوسرے ڈیڈر پنجاب سے لیکن وہ بھی نہیں چل سکی سو اب کی بار جو نیا فارمولا چل رہا اسٹیبلشمنٹ میں اس میں عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال لیا گیا ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں ان کی بیگم بھی کئی کیسز کے اندر implicated ہیں اور ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور ان کے خلافہ ان کے جو نمبر ٹو تھے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ بھی گرفتار ہیں ان کے اوپر سائفر کیس چل رہا ہے اور بھی کئی ان کے جو کی ممبرز تھے جو ٹاپ ممبرز تھے وہ سارے جیلوں میں تو ان کے پاس کوئی چائش نہیں تھی اور ان کو پتا تھا کہ میری جو ٹاپ ناچ ڈیڈرز ہیں ٹاپ ناچرز ہیں وہ سارے ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں گے تو انہوں نے پھر یہ سیف سمجھا کہ چلے مقلعہ کو آگے کرتے ہیں ایک تو وہ اپنا کیس لڑیں گے دوسرا یہ کہ مقلعہ کے اندر تھوڑا بہت سیاسی شعور اور سینس بھی ہے تو وہ ان کی جگہ کا مزنو پارٹی کو ہولڈ کریں گے یا اس کو رکھیں گے قائم رکھیں گے سسٹین کریں گے باقی جو لوگ ہیں وہ انڈر پریشر آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے لوگ تھے تو باگ گئے پریس کانفرنسز کرتے رہے اور پارٹی کو خیر آباد رہ گیا خدا حافظ کر کے چلے گئے تو مقلعہ کے اوپر ذرا پریشر ڈالنا مشکل ہوتا ہے وہ اپنا کیس لڑکے خود گرفتاری سے بچ سکتے ہیں یا زمانتیں کروا سکتے ہیں میرا خواہد ہے ان کے پاس کوئی چائز نہیں تھی باقی جو ان کے سپورٹرز یا ووٹرز ہیں بڑے ینگ لوگ ہیں they are naive in politics they are novices in politics وہ نئے لوگ ہیں وہ سیاست کے پیچ و خم کو نہیں سمجھتے اور خاص طور پر ان مشکل حالات میں ان کے جو سپورٹرز ہیں ینگ لوگ جو کہ middle class کے لوگ ہیں professionals ہیں وہ شاید اس طرح کی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے چنانچہ انہوں نے وقلعہ کا سارا لیا ہے ابھی تک تو جو وقلعہ انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہیں جن کو عوضے دیئے ہیں بیلسٹرز گوھر میں ٹھیک ہی چل رہے ہیں آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ڈیر فائٹنگ ڈیر بیسٹ وہ اچھی طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ اس نئیہ کو اس کشتی کو پار لگاتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا جی نواب صاحب جی یو آئی کے امیر مولانا فضلرحمن اور ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ انتخابات کے التوا کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ ڈیلے ہو جائے جس طرح وہ کہہ رہا ہے جی کہ چند ہفتے اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو وہ کیا گین کر سکتے ہیں اس سے کیا حاصل کر لے گا چار چھ ہفتے اگر ڈیلے بھی کر دیا گیا ہے میں اب شرط کروں کہ کوئی بھی جتنی بھی ڈیلے کریں گے مسئلہ مسئلہ اور زیادہ گھمبی ہوگا مقیم صاحب ایسا ہے کہ ایک شخص وہ ہیل باؤنڈ ہے کہ یہ الیکشنز ہو کسی بھی طریقے سے ابھی آج تک پتہ نہیں ہے ان کو جو ہے ان کی نا آئیری ختم کی یا کی نہیں کی انہوں نے لیکن بارہل مولانا فضلرحمن صاحب تو جانتے بہت کچھ ہے ہر طریقے کی باتیں وہ کرتے ہیں ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صاحب کی ایک عجیب قسم کا رول ہے ان کو استعمال کرتے ہیں اس کو آثرا دیتے کسی چیز کا الیکشنز اگر ڈیلے بھی ہوگے نا مقیم صاحب میں آپ کو بتا دوں جس چیز کا ان کو خوف ہے میں آپ کو ارز کروں کہ ہماری سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی جوان ہیں اس کے بعد درمیانی عمر کے بھی ہے وہ عمران ان کے اوپر اثرنداز ہو چکا ہے عمران کا بیانیہ وہ ہر آدمی میرے ملوچستان میں بھی لوگ کافی زیادہ ایسی ایسی جگہوں پہ اس کی بات کرتے ہیں جہاں کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا تو میں آپ چرز کروں کہ پاکستان کے لوگوں نے ایک بار کے لیے عمران کو لانے کے لیے اپنے ووٹ جو ہے نا لوکر میں جمع کر کے رکھ دیے ہوئے ہیں جب بھی چانس ملے گا یہ ووٹ عمران کو کبھی نہ کبھی ملے گا جتنے بھی یہ لوگ ستادیا کریں گے عمران جو ہے لوگوں کے دلوں میں بس رہا ہے میرے خیال میں اور کوئی بھی پاپولر لیڈر اگر آپ اس کو وہ کریں گے ختم کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا بٹو کا مرڈر جو ہے جونیشل مرڈر تو بھی اس قوم نے سہ لیا اگر عمران کو بھی اسی طرح کیسے ہٹاتے ہیں تو پاکستان جھیل نہیں پائے گا خدا نہ خرصہ کسی کو کہیں پہ جا کے ہم آتا جائیں گے تو ان کو چاہیے سیاسدانوں کو بیٹھیں اور آپس میں بیٹھیں یا بیمانی تیرا آسرا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر آنا سمجھ بھی نہیں آتا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو اسٹیبلشمنٹ کو عوام کو پارک پولٹیکل پارٹیز کو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خوبصورت ملک ہے بہت اچھا ملک ہے یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ملک ہے اس کو رہنا چاہیے ہمیشہ سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن بعد حال عمران کو ان سب پارٹیوں نے آپ نے دیکھ لیا یہ وقابلہ نہیں کر سکے ان کا اور اب یہ ہے کہ یہ ووٹ مارک مائیورز میں دوبارہ کہوں گا کہ پاکستانی عوام نے ایک بار کیلئے ووٹ عمران خان کے لیے اپنا جو اکاون میں یا اپنے جو لوکرز میں بند کر کے رکھیں اور جب بھی یہاں پہ ان سے وانا الیکشنز ہوئے آپ دیکھیں گے کہ پبلک کہاں لے جاتی ہے اس ملک کو جی تینکیو بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا تینکیو سر خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں سابق وزیر اعلی بلوچستان نواب روز بخش باروزائی صاحب اور منتاز صحافی و تجزینگار جاوے صدیق صاحب نے پاکستانی سیاست اور عدالتی محاذ پر ہونے والی کاروائی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ